بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت سب خیرہ حافظ صحیح ہوں گے دوستو آج ہمارا سی ایس 304 کا لیکچر نمبر 41 ہے جو کہ بہت بہت موسٹ امپورٹن لیکچر ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ تھیوری اور پریکٹیکل پریکٹیکل تو بیسے بیسے تو پیچھے سے جو میں لیکچر نمبر 23 سے آپ کو 34 تک کروایا تھے اگر وہ چپٹر ہے ہمارے نو دس اس میں سے بھی پریکٹیکل کافی آپ کا آئے گا لیکن جو تھیوری زیادہ آپ کی آئے گی وہ آئے گی لیکچر نمبر 41 سے لیکچر نمبر 45 تک یہ جو پانچ لیکچر آپ کے بہت امپورٹن ہے تھیوری کے لحاظ سے پھریکٹیکل چھوٹے چھوٹے کوڑ ہیں تو وہ آپ بس کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہاں بھی سب سے پہلی چیز ہے جی سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری جو اس میں سمجھا ہوں گا اس چیز میں آپ نے گوھر سے سمجھنا ہے اس چیز کو سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری دوستو یہ ایک بلٹین ہم ایسی ہیڈر فائل پروائیڈ کرتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بہت سے بلٹین ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں یہ ایک سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری دی جس کے اندر ب لائیبری پہلے سے ہم ان کو یوزنگ ہیڈر فائل جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں اوکے جی اب ازادہ سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری اب جو جو کوشن بولوں گا اس کو آپ نے ابھی سے ہی اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ گوھر کرتے جانا اس کے اوپر سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری دوستو ہمیں تین طرح کی چیزیں پروائیڈ کرتی ہے تین طرح کی کمپوننٹ پروائیڈ کرتی ہے پہلے کونٹینر پھر آئیٹریٹر اور پھر آلگوریڈم کیا بتا ہم نے سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری دی تین کمپوننٹ پروائیڈ کرتی ہے کونٹینر ایلگوریڈم اور آئیٹریٹرز یہ تین کمپوننٹ پروائیڈ کرتی ہے اس کے بعد نیکسٹ آجاتا ہے جی کہتا ہے اسٹیل پرموٹس ری یوز کہ ہم اسٹیل کو پرموٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اسٹیل چونکہ سٹینڈ ٹمپلیٹ لائیبری دی ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں جو بیلٹین ہیں ساری ساری ہیڈر فائل کے تھو ہم بس ہمیں کچھ بھی کوڑ نہیں کرنا ہم بس اس کے اندر جو بھی بیلٹین لائیبری ریزیں ان کو یوز کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے اس لیے دوستو ہم ہمارا کام جب اتنے ایزی ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بار بر ہم لے کرتے ہیں ہم اس کو بار بر ری یوز کرتے ہیں کوڈ کو ہمیں ہمیں جو ہے بار بر کوڈ نہیں لکھنا پڑے گا ہمارا ٹائم سیو ہو جائے گا تو اس ویسے ہم جو ہے اور ہماری کاسٹ بھی جو ہے بہت سی سیو ہو جائے گی تو اس لیے کہتا ہے اسٹیل پرموٹس ری اس کو تکر کرتے ہیں تو اسے مہere شاہ سند کرتے ہیں اس کو تکر کرتے ہیں کہ یہاں آپ کو جائے رہا ہمیں چاروں کو اس کو بھی کتا ہے کہ میں سیو اس کو بھی کرتے ہیں ہمارا کو کیا کرتا ہے کیونکہ اس میں ہے تو الڈی ریٹن کر دیتہ ہیں کیا کچھ اس کو بھی کرتے ہیں خیلی کا آ� اگر آپ ان کو یوز کرتے تو ان میں کوئی بھی آپ کا ایرر نہیں آسکتا کیوں کیونکہ کہتا ہے یہ کوئی آپ نے خود نہیں بنایا یہ پہلے سے سائنٹس نے بنائی ہوئی ہیں یہ پہلے سے انٹرنیشنل پروگرامرز نے بنائی ہوئی ہیں جب ایک چیز پہلے سے بڑے پروگرامرز نے بنائی ہو یا پھر سائنٹس نے بنائی ہو تو اس کو بہت اچھی دی کیسے میں پہلے سے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے لہذا اس میں کوئی بھی ایرر آنے کی چانس نہیں ہے تو یہ اس کا فائدہ کتا ہے یہ فائدہ ہیں کہ ہمارے جس کے وقت ہم جوہے استرل کو یوز کرتے ہیں جو ہم نے ابھی اوپر ہمیں استرل تین کمپوننٹ پروائیڈ کرتا ہے کونکوں سے کونٹینرز آئیٹریٹرز اور الگوڈیمز اب اس نے بات کی ہے کونٹینرز کیا ہوتی ہیں سو کہتا ہے کونٹینرز is an object that contains a collection of data elements کہ کونٹینرز جو ہے وہ ایک object ہوتا ہے جس کے اندر ہم بہت سارا data elements جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کونٹین کرتے ہیں اب اسو کونٹینر کی different kinds and different types ہیں سو استرل پروائیڈ 3 kinds of containers یعنی استرل جو ہے وہ ہمیں تین طرح کی کونٹینرز پروائیڈ کرتا ہے ان میں پہلا آتا ہے sequence container دوسرا آتا ہے associative container اور تیسرا آتا ہے container adapters ٹھیک ہے تو یہ تین آگئی کونٹینرز کی type اوپر جو آپ نے پڑھی تھی وہ تھی استرل استرل جو ہمیں تین کمپوننٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ وہ تھی تو یہ کیا ہے یہ کونٹینرز کیا کے types ہیں اب دوسرا نیکسٹ آ جاتا ہے یہ کونٹینر کی تین ہمیں types پڑھیں ہیں sequence container associative container اور container adapters اب sequence container کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے sequence organize یا sequence container of finite set of object یعنی یہ ایک ایسا container ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس finite sets ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم finite کہتا ہے ایسی چیزیں جن کو ہم گن سکتے ہیں easily all of the same type اور کہتا ہے تمام کی type جو ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے اگر ایک کی انٹ ہے تو سب کی انٹ ہوگی اگر ایک کی فلاٹ ہے تو سب کی فلاٹ ہوگی into a strictly linear arrangement اور کہتا ہے جو sequence container ہوتا ہے نا اس کے اندر تمام کے تمام جو sets کے اندر جو elements ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ sequence کے ساتھ arrange ہوتے ہیں وہ sequence کے ساتھ arrange ہوتے ہیں next کہتا ہے sequence container میں کچھ کچھ آگے مال پاس ہوتے ہیں ٹائپ ساتھ جاتی ہیں کہ sequence container میں کون کون سے algorithm آتی ہیں تو دوسروں sequence container میں پہلا آتا ہے vector دوسرا آتا ہے dq اور تیسرا آتا ہے اللہ آپ کو بلا کرے ہیں list ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں sequence container میں آتی ہیں تو پہلا کیا vector دوسرا کیا ہے dq تیسرا کیا ہے list اب دوسرا جو vector ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں دوسرا ہم اپنے element insert اور delete کر سکتے ہیں at back end یعنی صرف end سے vector کے اندر صرف end سے آپ اپنا element delete یا insert کر سکتے ہو random access to element یعنی آپ vector کے اندر آپ کوئی element randomly جو ہے وہ access کر سکتے ہو next آجاتا ہے جو dq behave like q کہتا ہے dq جو ہے یہ ایک ایسا جو ہے نا الگردم ہے جس کے جو like q کی طرح work کرتا ہے جیسے q work کرتا ہے نا ویسے ہی کہتا ہے یہ بھی work کرتا ہے نیکس کہتا ہے ڈی کیوں کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں repeat insertion and delete at front or back اس کے اندر ہم insertion and delete اندر ہم دونوں طرف سے front سے بھی کر سکتے ہیں اور back سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے ہم جو dq کے اندر جو ہے نا کوئی بھی اپنا randomly جو ہے وہ access کر سکتے ہیں نیکس آجاتا جیس میں تیسرا algorithm list یہ sequence ہم container پا رہے ہیں sequence container میں تیسرا algorithm اس کے اندر ہم آتا ہے list کے اندر کس کو ہم follow کرتے ہیں ڈبلی لنگ list کو list کے اندر آتی ہے repeat insertion and delete anywhere اس کے اندر ہم اپنا element کوئی بھی جو ہے وہ insert اور delete کر سکتے ہیں anywhere یعنی ہاتھ جگہ mid میں بھی start پہ بھی last پہ بھی اور between کسی بھی جگہ پہ okay جی تو یہ تین algorithm کس کے اندر ہمارے اس کے اندر لاب کا بھلا کرے اس کے اندر sequence container کے اندر اب بات آتی ہے کہ تین آپ نے algorithm پڑھے ہیں sequence container کے اندر پہلا پڑھا ویکٹر دوسرا پڑھا آپ نے dq اور تیسرا پڑھا list اب ان تینوں کا وہ ایک ایک program کر کے دکھائے گا آپ کو پہلا یہ program سار نے کر کے دکھایا ہے stl vector کا stl vector کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ملکتے ہیں std resolution operator ویکٹر میں اپنے element store کرنے اور آگے یہ ہماری vector کا object ہے سارے code آپ کو بتانے شروع کر دیا دوستو یہاں پہ بہت time لگے گا لگا ہوا ہے اس code آپ نے ذہنشین کر لینا ہے اس code آپ نے ذہنشین کر لینا ہے اس code آپ نے ذہنشین کر لینا ہے بس یہ vector کا code جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہر کسی کا code چھوٹا چھوٹا code ہے آپ نے ذہنشین کر لینا ہے next اس کے output بھی سارے دکھائی ہوئی ہے ویکٹر کی آپ نے یہ کر لینا ہے اس کے بعد آجاتا ہے next آجاتا ہے stl dq دیکیو بناتے ہیں دوسرے جو ٹائپ آتی ہے تو ہم نے تین طرح کنٹینر پڑھے تھے اوپر ہم نے سیکنس کنٹینر پڑھ لی ہے ساڑا کہ سیکنس کنٹینر میں جو ہماری تین الگوریم آتے ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں اس کے بعد دوسرا جو کنٹینر آتا ہے ٹائپ آتی کنٹینر کی وہ آتی ہے اسو سی ایٹیو کنٹینر کیا کہتا ہے and associative контینر provide fast retrieval of database on keys means we add elements in these контینر using some formula and retrieve the elements using the same formula again وو کہہ رہا ہای associative контینر like جیسے اگر آپ نے cs301 پڑھ دی تو آپ کو hash میں آپ کا پتہ ہوگا تو hashing table جیسے اپنے hashing table پڑھا تھا دوستو جیسے hashing table work کرتا ہے اس وقت حسدی نگے کوئی element add کرنا تو ہم ایک key کی base پر add کرتے ہیں ہمارے پاس ایک key ہوتی ہے اور اس key کیا کی value ہوتی ہے دوسرے ہی ہمارے پاس associative containers کے اندر بھی same key کی base پر جو ہے اپنے data insert کرتے ہیں اب دوسرے کی ہم کہاں سے ملتی ہے دوسرے مان لو آپ کے پاس ایک value ہے six جس کو آپ نے add کرنا ہے اب دوسرے ہم کے کرتے ہیں ہم اس value کا mark لیتے ہیں 10 کے اوپر ہم اس value کا mark لیتے ہیں 10 کے اوپر دوسرے کسی بھی value کا mark لینا 10 کے اوپر تو بسی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس value کو divide کیا جاتا ہے 10 کے اوپر جو remainder بچتا ہے وہ بسی کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے mark کا answer ہوتا ہے تو وہ بسی کے لیے اس کو ہمیں یہاں پہ کی مانتے ہیں تو وہ جو بھی آپ کا remainder آتا ہے وہ ہماری کی ہوتی ہے اور جو ہم نے value store کرنی ہوتی ہے وہ ہماری اس کی کی value ہوگی اب جیسے یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ مان لیے میرے پاس six ہے six میرے پاس ایک value ہے جس کو میں نے store کرنا ہے میں نے کہا کیا میں نے six کا mark لیتا ہے اوپر جواب آیا سکس اگر آپ سکس کا مار ٹائنڈ پہ لینا تو جواب سکس ہی آتا ہے دوستو تو جواب آیا ہے سکس اس کا مطلب ہے سکس ہی میری position ہے اور سکس میری value ہے یعنی آپ نے اس اس اسوشیٹیو container کے اندر سکس والے position پہ جا کے سکس value store کر دی اس کے بعد مان لیو آپ کے پاس 11 value ہے 11 کا اگر مار ٹائنڈ پہ لینا تو جواب دوستو آتا ہے remainder تو اس کا مطلب ہے remainder آتا ہے 1 ٹھیک ہے remainder کے آتا ہے 1 key ہوتی ہے اور جو آپ نے value ہوتی ہے وہ آپ نے اس key کی جگہ پہ put کرنی ہوتی ہے اس طرح مان لیو آپ کے 13 value ہے 13 کا اگر میں remainder 10 کی اوپر تو جواب کیا تھا 13 کا remainder کا 10 پہ لیں تو جواب آتا ہے 3 جواب کیاتا ہے 3 تو اس کا مطلب ہے 3 آپ کی key ہے اور 13 آپ کی value ہے تو آپ 3 والی position پہ جا کر 13 جو ہے وہ store کر لوگے سو دوستو اس طرح سے یہ associative container word کرتا ہے اب مان لیو آپ نے کوئی value سرچ کرنی ہے تو دوستو سیم یہی طریقہ ہوگا کہ مان لیو آپ نے 13 سرچ کرنا ہے تو آپ 13 کا پہلے remainder ہوگا 10 کی اوپر جواب آگا 3 اس کا مضبط آپ سمجھ ہوگے کہ position number 3 پہ جو ہے آپ کی value 13 پڑی ہوگی اوکے جی next دوستو اس اسوشیاتی container میں کچھ ہمارے پاس algorithm آتی ہیں پہلا آتا ہے جی set دوسرا آتا ہے multi set تیسرا آتا ہے map چوتھا آتا ہے multi map اب set کے اندر کہتا ہے no duplicates یعنی set پروگرم پروگرم میں یہاں لکھیں چھوٹا سا پروگم بس اتنا سا کوڈ تھا بس است لینکش ہے عذاب ملٹی سٹ کا بس اتنا سا کوڈ ہے بس دیکھو سمپل کوڈ ہے انزرٹ کے فنگچنی ہوا جاتے ہیں انزرٹ کرنے کے لئے اس کے بعد آجاتا جی اب محبت کانے جی سپی میپ کا تو میپ کا تیار کالی رہا ہے اب دوستو اجتا جی فرسٹ کلاس کونٹینر کیا ہوتے ہیں دوسروم فرسط کلاس کنٹینر ایسے کنٹینر ہوتے ہیں جس کے اندر سیکنس کنٹینر اور اسوسی ایٹیو کنٹینر جو آپ نے ابھی بھی اوپر دو کنٹینر کی ٹائپ پڑھی ہیں سیکنس کنٹینر اور اسوسی ایٹیو کنٹینر ان دونوں کی چیزوں کو اگر مرج کیا جائے دوسروم مالا پاس جو کنٹینر کی ٹائپ آتیا وہ آتیا ہے فرسٹ کلاس کنٹینر سو وہ کہہاں سیکنس ایناف pineapple جو آپ کے sequence container ہوتے ہیں اور جو آپ کے associative container ہوتے ہیں یہ دونوں جو ہیں collectively جو ہے ریفر کر رہے ہوتے ہیں کس کو first class container کو next دوسرہ ہمارے بس container کی تیسری type آتی ہے جی container adapter تو ہم نے اوپر تین container کی types پڑی تھی کون کون سی sequence container associative container اور container adapter sequence container ہم نے پڑھ لیا associative container ہم نے پڑھ لیا اب ہماری باری ہے جی container adapters کی سو ایسا container جس کے اندر sequence container بھی exist کرتا ہے اور associative container کی properties exist کرتے ہیں سو سیمپل ہم کیا کہتے ہیں container adapter کہتے ہیں سو یہاں بھی لکھا بھی ہویا container adapter is a constrained version of some first class container کہ یہ جو ہے constrained version ہوتا ہے کچھ first class containers کا اب دوسرہ container adapter جو type container کی یہ ہے اس کے definition ہوگی اب اس میں دوسرہ کون کون سی algorithm آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں دوسرہ میں دوسرہ تین طرح کی algorithm آتے ہیں پہلا آتا ہے stack دوسرہ آتا ہے q اور تیسرہ آتا ہے priority q دوسرہ stack کس اصول پر کام کرتا ہے آپ کو پتہ leaf ہوگے اصول پر یعنی last in first یعنی جو element سب سے last بھی آپ in کرتے ہیں stack میں وہ سب سے first پر جو ہے وہ out ہوتا ہے تو یہ leaf ہوگے اصول پر کام کرتا ہے اس کے بعد can adapt vector dq اور list کہتا ہے ہم stack stack جو algorithm ہے container adapter کا اس کے اندر ہم جو ہے وہ اپنا جو sequence container ہے اس کا vector ڈی کیو اور list تینوں algorithm کو implement کر سکتے ہیں next ڈا جاتا جی container adapter کا جو دوسرا algorithm ہے اس کا نام ہے q اب کیوں کیسے کام کرتا ہے کہتا ہے q فی فو کے سور پر کام کرتا ہے فی فو کا مطلب ہے first in first out یعنی جو سب سے پہلے element ہم نے add کیا تھا وہ سب سے پہلے جو ہے وہ out ہوگا باہر نکلے گا اس کے بعد can adapt dq اور list کہتا ہے جو کیوں ہے اس algorithm کے اندر ہم sequence container کا algorithm algorithm dq اور list کہتا ہے ان دونوں کو جو ہے وہ implement کرتے ہیں next آج جاتا جی priority q یہ priority q same q کی طرح کام کرتا ہے always return elements with highest priority اور یہ دیکھیں ہم لکھا بھی ہوا ہے priority q same like work like q but اس میں ایک چیز ہوتی ہے always return elements with highest priority لیکن اس کے اندر جو چیز manage کی رہتی ہے کہ ہم اس کے اندر وہ element return کرتے ہیں سب سے پہلے باہر سب سے پہلے وہ element جس کی priority سب سے ہائی ہوتی ہے can adopt vector or dq اور یہ priority کی ہو ہے یہ sequence container کے algorithm تھی اس میں vector اور dq کو follow کرتا ہے next دوستو ہمارے پاس اس نے کیا common functions for all containers جتنے بھی container ان تمام 3 container آپ nے بلکہ چار container آپ nے پڑے ہیں sequence container first class container adapter ان تمام container ان تمام container کے لیے آپ کچھ ایسے functions must use default constructor copy constructor destructor empty empty یہ چاہی کرتا کہ آپ container کے اندر element ہے max underscore size یہ چاہی کرتا ہے آپ container کا maximum size وقت کتنا number of elements کتنے ہیں اس کے بعد operator equal to یہ basically آپ کی equality چیک کرنے کے لیے کہ مان لو آپ نے ایک container دیا ہے یہ چیک کرے گا کیا یہ container ہے دوسرے container equal ہے کہ نہیں اس کے بعد آجتا less operator یہ تب use کرتے ہیں ہم یہ ہم 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 کنٹینر سے value less ہیں اس کے بعد آجتا less or equal یہ چیک کرتا ہے کیا آپ first container value less than equal to is greater than operator جیito فنگچنے لیوز کرتے ہیں ہمارا پلا لارج ماڈیوڈی نیزی سے اسم پر بھیلیڈی کیا excusing کونٹینر ہے؟ جب becomes his answer , and our equal to ان petty فنگ، اکوالometers کہ اسم تاپنا ملنے، اگرمل کرتے ہیں جب ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ ہمارا first container کی value کیا second container کے equal نہیں ہے swap اگر ہم نے first container کے elements کو second container کے ساتھ swap کرنا ہو تو اس کے لئے ہم swap function کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ وہ function در سارے کے سارے جو ہم تمام کے تمام containers کے لئے use کرتے ہیں یہ دوستو جو single equal کا سانہ ہوتا ہے اس کے لئے ہم تبھی use کرتے ہیں جب ہم نے ایک operator کی value یعنی right side والے operator کی value کو left والے operator کو pass کرنا ہو تب ہم اس کا use کرتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے یہ function for first class container کہتا ہے یہ جو اوپر میں نے function پڑھایا ہے یہ سارے کے سارے تو وہ ہیں جو سارے containers میں commonly use ہوتے ہیں لیکن کہتا ہے کچھ ایسے functions میں ہیں جو صرف first class container میں use ہوتے ہیں first class container mean sequence container اور associative container کیونکہ آپ کو بتا ہے first class container combination ہے کس کا sequence container کا اور associative container کا تو ایسے function جو صرف associative container اور sequence container میں use ہوتے ہیں ان functions کے نام کیا کہنا جی begin یہ begin بسی لئے کرتا ہے یہ بسی لئے اگر ہم نے اپنے 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 کنٹینر کی first element جو ہے نا اس کو کنٹین کرنا ہونا یعنی اس کو سرچ کرنا ہو تو یہ ہمیں begin function جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں یہ نیچے ہم نے لکھا بھی ہویا return and iterator object that refer to the first element of the container container کے اگر first element کو refer کرنا ہونا تو اس کے لئے begin ہم use کرتے ہیں end end جو ہے یہ آپ کے container کے last element ہوتا ہے اس کو پوائنٹ کرتا ہے r begin r begin دوستو یہ پوائنٹ کرتا ہے last element of the container یعنی r begin begin ویسے ہوتا ہے start لیکن اگر آپ r لکھ دو تو یہ r begin basically آپ کے container کے last element کو point کر رہا ہوتا ہے اس کو پوائنٹ کرتا ہے r end the end تو ویسے آپ کو پوائنٹ کرتا ہے لیکن یہ r end کا مطلب ہے کہ یہ position before in the first element کے آپ کے first element سے جو پہلی position ہوگی اس کو جو ہے یہ point کرے گا container کے first element کے سے پہلے position ہوگی اس کو erase erase کا مطلب دوستو اگر آپ نے کوئی iterator remove کرنا ہو iterator erase function use کرتے ہیں اس کے بعد erase iterator اور کاما iterator اس کا دوستو یہ ہم اب ایک erase جس میں صرف iterator بتا رہے ہیں جس میں صرف iterator remove کرے گا لیکن اگر erase iterator کاما iterator لکھوکے دو parameter پاس کروکے تو اس میں آپ range بتا رہی ہو کہ اس iterator سے لے کر اس iterator تک ریموو کر دو iterator کوئی value سکتی ہے 5 سے 15 تک جتنے iterator کو erase کر دے گا اس کے بعد clear ہم use کرتے ہیں جب آپ نے سارے elements remove کرتے ہیں جب آپ نے اپنے container میں سے سارے elements remove کرنے ہونا erase تو یہ کرتا نا کہ کوئی specific element کچھ نہیں جب elements remove کرتا لیکن کچھ کرنا پڑتا ہمیں اور assignment operator بھی use کرنا پڑتا جب آپ نے container requirement یہ container requirement ہے جب container use کرنا ہمیں must use کرنی ہیں جو کے باری default ہماری ہوتی ہیں ان کے اندر دوسر دو طرح کی چیزیں بہت matter کرتے ہیں ایک double equal operator اور less than operator تو equal operator less operator یہ بتا ہے یہ تب use کرتے ہیں جب ہم نے چیک کرنا ہوں کیا ہمارا first operator container less ہے کس second container سے دوسر یہ ہماری بہت important theory تھی جو میں نے آپ details ساری بتا دی ہے اب اگر میں review nabook کروا دوں ایک دفعہ تو STL ہمیں تین چیزیں provide کرتا ایک container ایک iterator اور ایک algorithm next container کیا تین types آتی ہیں sequence container associative container اور container adapter sequence container میں تین چیزیں استعمال کرتے ہیں list dq اور vector associative container میں چار چیزیں use set multi set map اور multi map پھر آجاتا ہمار پاس container adapter container adapter میں تین چیزیں use کرتے ہیں stack q اور priority you لیں جناب میں نے آپ کو دیکھ simple ایک منٹ کے اندر سارہ chapter پہلے میں نے آپ پہلے 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 چیزیں پہلے 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 اللہ حافظ